دوستو تو یہ ہے وہ ڈیوائیس دوستو آج ہے میرے پاس بہترین ڈیوائیس اپنے سیگمنٹ کیے اور یہ ساری اپورٹ کی گیمنگ ایڈیشن ہمارے پر ہمارے پر ہمارے پر ہمارے پر سمارٹ پون اندرگیس دوستو یہ ہے ریل می ایک چارجنگ پیس انچارل ڈا موٹو جی 5G ریل می سیون پرو کے ساتھ ڈا موٹو جی 5G ڈا موٹو جی 5G ڈا موٹو جی 5G تو ایسا اس لیے نہیں تھا کیونکہ بھائی مجھے پسند نہیں ہے ایسا اس لیے تھا کیونکہ میں نے کبھی پرچیز ہی نہیں کیا جی ہے گائیس میرا پہلا سمارٹ پون جو تھا وہ ایک انڈرویڈ سمارٹ پون تھا اور نہ صرف میرا یار بلکہ آپ میں سے 99% لوگوں کا جو پہلا سمارٹ پون رہا ہوگا وہ بھائی انڈرویڈ ہی رہا ہوگا تو گائیس پہلا ضرور انڈرویڈ تھا لیکن سب کی اکشا ہوتی کہ وہ آخری انڈرویڈ سب کے سب سوچتے ہیں کہ بھائی ایک نہ ایک بار یہاں پہ آئی فون تو لیا ہی جائے تو بھی ایسی اکشائیں کچھ ہماری بھی تھی لیکن بھائی آئی فون جو بھی launch ہو رہے تو ایسا نہیں تھا کی بجٹ نہیں تھا بجٹ تھا لیکن وہ کچھ ایسے دمدار تھے نہیں کہ ہم ان کو پرچیز کر کے ریویو جو کریں بکاوز جو پہلے والی تیکنولوجی تھی انہی کو وہ لوگ ریپیٹ کر رہتے ہیں پر اس بار یہ لوگ لے کر آئے ہیں اپنی سکرین کو اور ایمپروو کر کے 120 ہرٹس کی ریپریش ریٹ کے ساتھ میں آئی فون 13 پرو اور نائے صرف یہ بلکہ کیمرہ میں بھی کافی سارے ایمپروومنٹ کیے گئے تو ہم نے کہا کہ چلیے بھائی ایک بہانہ ہمیں نہ مل گیا کہ اس بار تو ہم لوگ لے ہی لیتے ہیں تو گائز ایزا نہیں ہے کہ میں ابھی آئی فون لیا ہے میرے پاس یہ 28 تاریخ کو ہی آ چکا تھا جی ہاں گائز 28 سپٹیمبر کو ہی میرے پاس ہی آ چکا تھا اور تب سے لے کے ابھی تک کی بھائی ایک دم تھرلی ہم نے اس کو ایزا پرائیمری فون یوز کیا ہے اور میں اس پرٹیگلر ویڈیو میں آپ لوگ بتاؤں گا کہ بھئی مجھے آخرکار میں ہمیشہ ہی انڈرویڈ فون یوز کرنے کے بعد میں جہاں پہ مہنگے سے مہنگا میں نے انڈرویڈ یوز کیا ہے سستے سے سستے ہی یوز کیا ہے وہ سب یوز کرنے کے بعد میں آئی فون کا ایکسپیڈینس کیسا رہا تو پھر دوستو میرا نام ہے پنکج اور آپ دیکھ رہے ہیں دگیکی مانگ یوٹیوب چینل سو لیٹس سٹارٹ مجھے سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگ ایک چیز بتاؤں یہ فون مجھے پڑا ہے صرف 84,000 ڈوپیس کا آئی فون 13 Pro وہ بھی 128 GB اور یہ اتنا بہترین سا کلر یہ مجھے اتنا زیادہ سستہ پڑا ہے اور یہ فون ایکچول میں 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 نے دوبائی سے امپورٹ کیا ہے ہمارے جو ساحل بھائی ہیں ساحل کا رول بھائی ان کا میں چینل کا لنک ڈسکشن باکس میں دے دوں گا وہاں سے جاگے آپ ان کو فالو کر سکتے ہیں انہوں نے یہ ارینج کر کے میرے کو یار دیا تو یہ فون ایکچول میں جب میرے پاس میں آیا نا یہ 28 کو ہی آیا تھا میرے پاس میں تو بہت سکتہ تھی کہ بھئی ہاں دیکھا جائے گی آئی فون وغیر میں ایسی کیا بات ہوتی ہے کہ لوگ اتنا زیادہ پاگل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے تو بھئی ہاں پہ ایک بھائی اس کے ایک کیبل کا اور وہ بھی پہلی بار سننے میں آیا تھا کہ یہ لائٹننگ ٹو ٹائپ سی والا پورٹ والی کیبل انہوں نے دی تھی تو میں نے کہا ٹھیک ہے یا کچھ زیادہ کچھ انبوکسنگ میں ہے نہیں تو بیسکلی جو ریوی ہوگا اسی کے اندر میں آپ لوگ کو یہاں پہ دکھا دوں گا تو بھئی ہاں یہ چیز تو ہو گئی تھی لیکن اس کے بعد میں میرے صاحب نے ایک سب سے بڑی پروبلم تھی کہ بھئی ہم نے ابھی تک کی کوئی آئی فون اون کرتے نہیں تھے تو جب اون نہیں کرتے تو یہ چارجر ہونے کا سوال نہیں پیدا ہوتا لیکن اس بار یہ تھا کہ بھئیہ لائٹننگ ٹو ٹائپ سی تھی تو ٹائپ سی والا چارجر بھی نہیں تھا میرے پاس تو یہاں پہ بھئیہ کام آیا ہمارا ایک پاور بینک جی ہاں یہ والا جو پاور بینک تھا یہ میں نے بہت پہلے پرچیس کیا تھا کبھی یوز ہی نہیں کیا تھا میں نے لیکن اس بار ہمارے آئی فون کو چارج کرنے میں آیا بھئی تو بھئی اب مطلب یہ تھا کہ بھئی یہ جو پاور بینک ہے اس سے کب تک چارج کریں گے پہلے پاور بینک کو چارج کرو پھر پاور بینک سے اس کو چارج کرو تو میں نے کہا کہ چلو چارجر لینا پڑے گا تو چارجر تو آپ کو پتہئیے کہ کافی ایکسپینسیو آتے ہیں تو یہ چیز ضرور آپ دھیان میں آپ رکھئے گا کہ اگر آپ آئی فون لے رہے ہیں تو اس کے ساتھ میں چارجر بھی ترنتی پرشیز کھلے ونہ تو بہت اکھرتا ہے مجھے تو کافی ادھا کھلاتا definitely آپ کو بہت زیادہ کھلے گا لیکن ایک چیز آپ کو بتاؤں گا میں نے سوچ لیا تھا کہ چارجر لوں گا لیکن جب میں اس کو یوز کرنے لگا تو آپ لوگ کو میں بتا دوں اس کی بیٹری کافی ادھا چھوٹی ہے اس میں دیا ہوا انڈرویڈ کے کمپیزن میں لیکن بیک اپ بہت زیادہ دمدار ہے یہاں پہ آرام سے میرا دو دن بہت آرام سے نے چلا اور میں نے کہا کہ بھائی ایک بار میری جو پاور بینک ہے وہ ایک تین ساؤن ایمیش کی ہے تو ایک بار فل چارج کرنے کے بعد بھائی دو بار تین بار تو آرام سے چارج اس کو کر ہی دے رہا تھا تو جب تین بار چارج ہو جا رہا ہے تو میں نے کہا کہ ابھی نہیں لیتے ہیں تو بھائی لیزی پناہ تو اس وجہ سے ہم نے ابھی تک ہی چارجر پرچیز نہیں کیا ہے بتا دوں اگر آپ کو لینا ہے تو بھائی آپ لے جو سکتے لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا وہاں سے جا کے آپ لے لیں ایپل کا اوریجنل چارجر ہی آپ کو ملے گا ایپل کے چارجر کا تو بھائی یہاں پہ چیزیں فکس ہو گئی لیکن اس کے بعد تھا بھائی یہاں پہ ایک ایپل کی آئی ڈی کرنی تھی چلو ایپل کی آئی ڈی تو جی میل کی طرح ہی ہوتی ایپل کی آئی ڈی کرنے کے بعد میں سب سے بڑی پرابلم آئی کہ بھائی اس کا پریمیم میں نے پرچیس کیا ہوا تھا پریمیم والا جو سبسکرپشن تھا میں نے وہ پرچیس کیا ہوا تھا وہ ایڈنا چلا گیا اس کے بعد میرا پکس آٹ بھی رہتا ہے یہ سب میں نے بھائی گوگل اکاؤنٹ سے میرا سارا چیز لنک تھا اور میں نے اس میں پرچیس کیا ہوا تھا سارے کے سارے چلے گئے تو اس کا تو دکھ ہوا مجھے لیکن اب کیا ہی کر سکتے ہیں اس کے پیچھے اگر آپ بھی اگر سوچ رہے ہیں آئی پرچیس پرچیس کرنے گا تو یہ چیز دیماغ میں رکھئے گا جو بھی آپ نے اپلیکیشن پرچیس کری ہوں گی جی میل کی ایڈی سے وہ اس میں واپس نہیں آنے والی ٹھیک ہے میں نے بہت ہی کوشش کر لیا وہ آئے گی نہیں ایک چیز اور بھائی پرابلم ہوئی آپ کو پتہ ہی بھائی کوئی بھی فون لیتے ہم تو پب جی تو ٹیسٹ کرتے ہی ہیں تو پب جی ہماری ایک ایڈی تھی جس سے ہم وہ ٹیسٹ جسٹ کرتے تھے تو تھوڑا سا ملتب ٹھیک ٹھیک ٹاک وہ آئے ڈی تھی تو اس پہ ہم جب لاغن کرنے لگے تو اگین گوگل کی آئی ڈی سے لاغن تھا وہ اگین دوبارہ سے یہاں پہ لاغن ہی نہیں ہو رہا تھا لیکن خیر اس میں تو مجھے سولیشن ملیا گیا کہ اس کے اندر ہمیں یہاں پہ کسی بھی شوشل میڈیا اکاؤنٹ سے لنک کرنا تھا اس کے بعد میں شوشل میڈیا اکاؤنٹ ایپل کے فون میں اپنا وہ اکاؤنٹ لاغن کر لیا تو وہ ایک میرے لئے اچھی بات رہی ٹھیک ہے لیکن جو بھی آپ نے اپلیکیشن جی میل کی ایڈی سے پرچیز کی تو وہ تو آپ کو نہیں آئیں گی ہاں ایک چیز اور بھائی میت ہے کہ یہاں پہ سب لوگ کہتے ہیں کہ ساری اپلیکیشن پرچیز کرنی پڑتی ہے نہیں جو اپلیکیشن فری ملتی ہیں آپ کو گوگل پلی سٹور پہ وہ ساری اپلیکیشن فری ملیں گی یہاں پر بھی بلکہ کچھ اپلیکیشن ہیں جو گوگل پلی سٹور پہ نہیں ملتی ہیں وہ آپ کو یہاں پہ مل جائیں گی بکوز وہ آئی او ایس میں ہی چلتی ہیں اس کے بعد یہاں پہ تو چلو اپلیکیشن وغیر کی تو باتیں سارٹ آؤٹ ہو گئی میں آپ لوگو دوبارہ مائنڈ کرا دو بھائی میرا پہلا آئی فون تھا تو یہاں پہ اگرین ڈوال سم والا پنگا تھا یہاں پہ سنگلی سم ہم کر سکتے تھے باقی ایک ای سم لگتا تھا اور میں بار بار میں سم چینج میں کرتا رہتا ہوں کتنی دفعہ میں جا کر کے میں یہاں پہ اپنا ایک سم کو میں ای سم سے دوبارہ سے فیسیکل سم میں میں کنورٹ کرواتا پھر ہوں گا تو بھائی ہم نے کیا کیا کہ ہم نے سنگلی سم یوز کیا میں نے کوئی ای سم میں میں نے کوئی سی بھی سم کو اپنے کنورٹ نہیں جوئے نے کروائے اور انڈرویڈ یوزر تو بھائی ڈوال سم یوز کرنے کی عادت انڈروڈو بینچمارک گیک بینچمارک یہ سب ہم لوگ کر دیتے ہیں انڈروڈو بینچمارک تو مجھے یہاں پہ پری میں ڈاؤنلوڈ کرنے کو مل گیا لیکن ایپل کے ایپ سٹور میں ہی دیکھنے کو نہیں ملا لیکن وہ ہی اگر آپ انڈروڈو بینچمارک اگر آپ گوگل پلے سٹور پہ جائیں گے تو وہ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے لیکن دونوں ہی ایپکیشن میں کافی جیدہ ڈیفرنس بھی ہے گائیس یہاں پہ ورڈن میں بھی ڈیفرنس ہے تو جو مجھے یہاں پہ ایپل کے ایپل 13 pro کے اندر جو مجھے ورڈن ملا اس میں جو یہاں پہ سکور کیا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ سکور دیکھ کر کے میں کافی جیدہ نراش ہوا بیکاوز ہمیں انڈروڈ میں کافی زیادہ ہائی سکور دیکھنے کی امید ہمیشہ ہی نہ رہتی ہے اور اس میں تو بھئیہ پانچ لاک کے آس پاس میں تھا تو میں نے کہا یہ کیا مطلب ہو گیا میں نے کہا دوبائی سے لیا ہے کچھ جھولا تو نہیں لیکن بھائی ایسا کچھ نہیں تھا ایکچوال میں ایپل کا جو ورڈن ہے اس کے اندر ایپل کے ابھی تک جتنے بھی فونس آئے ہیں سب سے زیادہ ہائی ایس جو انڈروڈو بینچمارک کا سکور گیا ہے وہ اس ہی میں گیا ہے اس کے بعد گئیس ہم نے ایک چیز اور کری ہم نے یہاں پہ گیک بینچمارک بھی یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کیا اور میں آپ بتا دوں بھی ایک گیک بینچ مارک گیک بینچ 5 ایکچوال میں ایپل پلے سٹور میں آپ کو پیسہ دے کر کے پیمنٹ کر کے آپ کو پرچیس کرنا پڑتا ہے میں نے کہا آپ لوگ پرچیس کر ہی لیتا ہوں تو میں نے پرچیس کیا اور اس کو میں نے رن کیا تو اس میں سنگل کور اسکور اور ملٹی کور اسکور یہ آپ کے سامنے ہے لیکن یہی ایپلیکیشن آپ کو گوگل پلے سٹور پر فری میں ملتی تھی تو وہ بھی ہے ایک چیز آپ لوگ کو بتا دوں اب آپ لوگ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوا کہ بھائی آکھے کار دونوں میں انتر کیا ملتے ہیں انتر کیا ملتے ہیں انتر کیا دیکھنے کو ملتے ہیں وہ میں بتائی نہیں رہا ہوں انتر میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ انڈرویڈ کا جو سب سے بیسٹ پروسیسر ہے وہ snapdragon 888 ہے snapdragon 888 کا N22 Benchmark یہ رہا اور یہاں پہ اگر آپ آئی فون کا دیکھیں گے تو بھائی یہ رہا تو دونوں میں ڈیفرنس دیکھئے لیکن پرپومنس میں ڈیفرنس نہیں دیکھنے کو ملے گا پرپومنس میں آئی فون ہی زیادہ بیٹر کرے گا اسٹیبل ہے نا اس کے ساتھ ہی ساتھ میں یہاں پہ اگر آپ geekbench دیکھیں گے تو اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک تو ایک اور مجھے یہاں پہ problem لگی یہاں پہ android سے ios میں shift ہونے کے لئے جب ہی بھی ہم لوگ یہاں پہ android use کرتے تو dual sim use ہم کرتے ہیں تو ہمیں dual whatsapp رکھنے کی بھی عادت ہے لیکن یہاں پہ بھائی آپ dual whatsapp use کر ہی نہیں پا رہے تھے یہاں پہ dual application تو یہاں پہ میں نے ایک طریقہ دیکھا جو کہ youtube پہ کافی سارے لوگوں نے post بھی کیا ہوا ہے اس کے اندر آپ کو یہاں پہ whatsapp کا primary application اس میں آپ کو ایک نمبر سے login کرنا پڑے گا اور جو دوسرا والا نمبر ہے whatsapp business سے آپ کو operate کرنا پڑے گا تب آپ ڈو whatsapp چلا پائیں گے ورنہ تو dual sim کا کوئی بھی option نہیں ہے ڈوال facebook تو آپ بھولی جائیے ٹھیک ہے تو سنگلی facebook چلا یہ دو دو صحیح بات نہیں ہے ٹھیک اس کے ساتھ ہی ساتھ میں ایک بڑی سب سے بڑی پرابلم لگی کہ data transfer والا again itunes کو ڈاؤنلوڈ کرو بھائی دیکھو میرے پاس نہ ہی میرے پاس macbook air نہ ہی میرے پاس macbook pro اور نہ ہی میرے پاس imac تو یہ ایکو سسٹم میں اپنے آپ کو خیشتا ہے یہ بات صحیح ہے data transfer کرنے میں کیا جو یہ problem ہوگی تو وہ آپ کرنے نہیں دیتے windows سے آپ کو اس کے لئے itunes کو ڈاؤنلوڈ کرنا پڑتا ہے اور بہت تگڑم ہے اس کے اندر وہ سب کرو تب جاگا کہ آپ کا data transfer ہوگا لیکن thankfully ایک چیز ہے کہ یہاں پہ کچھ application ہے جیسے کہ share it ہوگئی یا پھر ایک اور ایک تو بھائی site ہی ہے آپ simply اس پہ جائیے اس سے آپ android میں کسی بھی ios سے آپ یہاں پہ data transfer کر سکتے ہیں حالانکہ time زیادہ لگتا ہے اگر بہت لمبی file ہے تو بھائی وہ possible نہیں ہو پا تھا لیکن اس میں یہ والی application سے آپ چھوٹے موڑے files pictures وغیر آپ share کر سکتے ہیں اور ایک اور چیز یہاں پہ whatsapp کی document کو share کرنے میں بہت زیادہ problem ہے اس کے اندرے اس میں بھائی tricks ہیں وہ tricks کیا ہیں apple کا خود کا ہی ان کا کچھ پنگا ہے تو اس کو آپ کو follow کرنا ہی پڑے گا اگر آپ بولیں گے تو میں separate ویڈیو بھی میں آپ کو بنا کے دے دوں گا ورنہ تو ایک میں link میں description box میں دے دوں گا جنہوں نے پہلے ویڈیوز بنائی ہیں ان کو آپ جاکہ کے دیکھ جو نہیں سکتے ہیں بھائی بہت ہی محنت کری ہیں انہوں نے بھی تو یہ ایک problem لگی مجھے لیکن ان سب کے بعد میں کچھ چیزیں ہیں جو کہ بہت زیادہ اچھی ہیں پہلی بات تو ان کی screen screen بہت ہی زیادہ لا جواب سی screen ہے مجھے بہت زیادہ پسند آئی یہاں پہ ایک تو اور چیز ہے یہاں پہ یہ پکڑنے میں کافی ادھا بڑیاں ہیں اگر دیکھیں دیکھیں یہ یہاں سے side سے تھوڑا سا موٹا ہے اور یہاں سے curve بگر نہیں دیا ہوا ہے تو تھوڑا سا block type کا ہے تو اس کو پکڑنے میں کافی ادھا بڑیاں جو نہیں لگتا ہے انہوں نے یہ ہاتھ سے slip clip نہیں آ رہوگا ورنہ تو اگر آپ دیکھیں android میں کافی سارے ایسے ایپونز آتے ہیں جو کہ بگر آپ cover نہ لگائیں تو definitely بتا رہا ہوں ایک آتھ بار تو آپ اس کو drop کری دیں گے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں تو ہیں لیکن ایک چیز اور ہے guys یہاں پہ یپونز کا جو camera ہے اس کا comparison کسی اور camera سے کرنا بہت مشکل ہے میرے پاس میں یہاں پہ ایک phone تھا me mix 4 جس میں 108 میگا پکسل کا sensor use کیا ہوا ہے وہ بھی OIS کے ساتھ میں اور اس کا camera کے samples آپ دیکھئے اور یپونز کے camera کے samples دیکھئے دیکھئے اور خود ہی judge کریے دونوں میں سے کون زیادہ بہتر ہے حالانکہ ایک detail comparison بھی لے کر آؤں گا لیکن آپ کو superficially دیکھ کر آرام سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں پہ یپونز نے گجب کا کیا ہوا ہے آپ دیکھیں mega pixel does not matter a lot اسی لئے کہتے ہیں mega pixel matter کیوں نہیں کرتے ہیں کاران بھائی یہی سب میں ریزن ہیں جن کی وجہ سے میگا پکسل matter کرتے نہیں ہیں ٹیک اور ایک چیز اگر آپ کو بہت زیادہ پنچی فوٹوز چاہیے جس میں saturation level بہت زیادہ high تو بھائی تب آپ کو android فوٹوز آپ کو پسند آئے گی آپ کو یپونز کا پسند نہیں آئیں گی لیکن اگر آپ بعد میں ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ یپون میں بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں یا پھر آپ پی سی پی لینا چاہے اس کے بعد آپ کو دیکھنے کو ملے گی یپون کی کی image stabilization کا use کیا ہے جو کی lens کے اندر ہی دیا ہوا ہے ان کا کچھ الگ scene ہے لیکن فیلحال کے لیے جو اس میں کیمرے کے معاملے میں یپونز کو اس ایپل کو بھائی کوئی بیٹ نہیں کر سکتا سادھی سادھ میں اس نے ProRes کا بھی یہاں پہ support دیکھنے کو مل چکا ہے لیکن 128GB تھوڑا سا چھوٹا پڑے گا because ProRes کے format میں لیا ہوا ویڈیو بہت زیادہ بڑا یار ہوتا ہے تو اس کیلئے یہاں پہ 256GB میں تو بولوں گا 1TB یہاں پہ اگر آپ لیں گے تو زیادہ بیٹر جو رہے گا اگر آپ کو ویڈیو ہی shoot کرنا ہے وہ بھی ProRes میں ہی update یہاں پہ iPhone 6 اس میں آج بھی update آ رہے ہیں تو یہ iPhone 13 Pro آپ سوچیں کب تک update ملے گا 5G ہے ایسے کافی سارے phones جو بہت پہلے ہی claim کر رہے تھے کہ 5G آنے والا ہے وہ لوگ 5G processor لے کر آگئے india's first 5G کے نام سے لیکن ابھی تک 5G آیا نہیں اور اب تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں update کافی slow ہو چکے ہوں گے لیکن اس میں 5G ہے ساتھی ساتھ میں بہت سارے bands کا support بھی ہے اور ساتھی ساتھ میں جب 5G انڈیا میں آئے گا تب بھی اس میں update آپ کو ملتے رہیں گے تو پھر آپ لوگ پوچھیں گے بھیا اکھے کار آپ نے لے لیا iPhone تو ہم بھی کیا لے لیں تو definitely آپ لوگ چاہیں آپ لے سکتے ہیں لیکن خاص کچھ ویسا نہیں لگا دیکھو یہاں پہ android بھی میں نے 70, 80, 90, 1000 کے میں نے use کیے ہوئے ہیں تو اس میں بھی مجھے ایس سچ کچھ نیا لگتا اور یہ بھی مجھے چلا کے مجھے ایس سچ کچھ نیا لگا تو کہنے کا مطلب یہ سارے ہی ہے بس performance اگر کمپیزن کرنی ہے تو definitely یہاں پہ آپ کو زیادہ بیٹر performance مل جائے گی as compared to android تو definitely ایک secure phone بنتا ہے جس میں hacking بغیر کا issues نہیں ہیں زیادہ secure environment ہے تو definitely آپ اس کو try کر سکتے ہیں iphone 13 pro کو تو guys آج کے لئے بس اتنا ہی تھا اگر ویڈیو پسند آئے تو definitely بھی آپ بھی like کریے گا چینل کو subscribe کریے گا bell icon کو hit کریے گا اور comment کر کے باتے ہیں iphone 13 pro لے رہے ہیں کیا آپ